مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے اے آئی اے دعویٰ اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کریں مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے اے دعویٰ اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کریں مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے اے دعویٰ اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کریں مفتی صاحب نے مجھ سے کہہ دیا پندرہ ملت سے زیادہ نہ رہی ہو یہاں مفتی محمد عرباب صاحب میں تو آج تو ہم انہی کا سنیں گے وہ میرے لیے اس لیے بھی قابل احترام ہیں کہ نجیب الترفین ہیں وہ اس لیے بھی قابل احترام ہیں کہ میرے استاد کے سابزادے ہیں کتابوں میں پڑھا ہے تعلیم المتعلم ایک کتاب ہے اسے برہان الاسلام زرنوجی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے ایک بڑے عالم تھے ان کو کہتے تھے شمس الاعمہ خلوانی اور ایک جگہ یہ ہے کہ ان کو کہتے تھے شمس الاعمہ حلوائی چونکہ ان کے والد صاحب حلوہ بیشتے تھے وہ علماء کو کھلاتے تھے اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے صدقے سے ان کے بیٹے کو اس زمانے کا سب سے بڑا عالم یہ اس زمانے میں سب سے بڑا لقب جو ملتا تھا وہ شمس الاعمہ کا لقب ملتا تھا وہ ملا یہ شمس الاعمہ حلوائی کے سلسلے میں لکھا ہے وہ سبق پڑھاتے پڑھاتے بار بار کھڑے ہوتے تھے اپنی سلسلے اپنی جگہ سے اب لڑکوں کو بڑا عجیب لگا کہ کیا ہو گیا کہ یہ بار بار کھڑے ہو رہے ہیں تو بعد میں طلبہ نے پوچھا سٹوڈنٹو نے پوچھا کہ کیا ہو گیا کہ آپ بار بار کھڑے ہو رہے ہیں کہنے کے گلی میں میرے استاد کا بیٹا کھیل رہا ہے وہ کبھی کبھی گلی ڈنڈا لینے کیلئے ادھر کو آتا ہے تو وہ اپنے استاد کے احترام میں میں کھڑا ہو جاتا ہوں تو اس لئے اس دور میں ہمارے لئے یہ احترام کا تقاضہ ہوگا کہ ہم انہی کو سنیں البتہ میرے بھائیوں جتنا زمانہ فتنوں کی طرف بڑھے گا دور جون جون آگے بڑھے گا ترقی ہوتی رہے گی جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی بیان بھی فرمایا تون تون ہمیں علم دین کی ضرورت کا تقاضہ اور اتنا ہی ہمیں علم دین کا احساس زیادہ ہوگا کہ یہ کتنا ہونا چاہیے حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ سب سے پہلا مدرسہ بچے کے لئے ماں کی گود ہوتی ہے یہ پہلا مدرسہ ہے فرمایا کہ اگر بچہ پیٹ میں ہو حمل سے ہو ماں امام غزالی نے تو شوہر کو اس زمانے میں اپنی اس بیوی سے کوئی مزاق نہیں کرنا چاہیے ان سے پوچھا گیا کیوں کہنے لگے کہ کانوں کے واسطے سے وہ مزاق اس بچے تک پہنچے گا جب وہ باہر آئے گا تو حیاء اس کے اندر کم ہو اس لئے تعلیم تو ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہوتی ہے اس لئے بازے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ نے دوران حمل کوئی مشتبہ لقمہ نہیں کھایا اور بازے علماء کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ نے اپنے بچے کو کبھی بے وضو دودھ کا ایک گونٹ نہیں پلایا اور یہ بھی آتا ہے کہ دوران حمل کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے چلاوت یا ذکر نہ کیا ہو اب جب بچے باہر آئے تو بساوقات سیاسین شریف پڑھتے ہوئے باہر آ رہے کبھی کبھی پارے عم پڑھتے ہوئے باہر آ رہے تو ایسے بچے تھے اب ماحول بدل گیا ہے فکنے کا دور ہے اگر ایسا ہو جائے تو کمرے میں ٹیلی ویجن لگوانے کے لئے کہا جاتا ہے تاکہ منو رنجن ہو جائے کہ بہو کے کمرے میں ٹیلی ویجن لگا دو منو رنجن ہوگا اب دل بہلتا رہے گا اب وہ جو باہر آتا ہے بچہ تو ایسی صورت میں وہ بڑوں سے بھی زیادہ تیز اور بہت زیادہ مذاقیہ ہوتا ہے تو اس لئے پہلا گود امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے مطابق یہ پہلی گود جو ہوتی ہے ماں کی یہ پہلا مدرسہ یہی سے بنیاد بنتی ہے اور یہی سے مدرسہ کا آغاز ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کل ہی میں نے ایک حدیث میں پڑھا کہ آسمان و زمین کی جو بھی مخلوق ہے حتی کہ سمندر کی مچھلیاں پرندے چرند یسلون علی معلم الناسی الخیرہ وہ اس عالم کے لئے دعا کرتے ہیں اس پر سلامتی کی دعا کرتے ہیں جو لوگ ان کو خیر کی بات کہے اور خیر کی بات سنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تو قرآن کریم میں ہے ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایواللہذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما لیکن خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو معلم خیر ہوگا جو بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائے گا لوگوں کو علم و دانش کی بات بتائے گا اس کے لئے نہ صرف فرشتے نہ صرف زمین و آسمان بلکہ سمندر کے اندر پانی میں بہنے والی مچھلیاں اور درختوں پر چہچہانے والی چڑیاں اور جتنے بھی کائنات کے اندر پائے جانے والے جاندار ہیں وہ سب ایسے عالم پر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جو لوگوں کو خیر کے کام سکھاتا ہے آپ کی یہ سرزمین اللہ گواہ ہے بڑی خوش قسمت ہے یہاں چاروں طرف ادارے ہی ادارے ہیں مفتی عرباب صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ اب لڑکوں کے مدرسے کی ضرورت ہوگی تو کئی لوگوں کے ذہن میں یہاں آیا ہوگا کہ مدرسہ شاہی مراد آباد بھی ہے امدادیہ بھی ہے جامل ہدا بھی ہے اسالت پورے میں بھی ہے وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے لیکن میرے بھائیوں ان مدارس کے ضرورت تو ہمیشہ رہے گی ان کے بغیر تو چارہ کار نہیں لیکن مفتی عرباب صاحب آج کے موبائل کی طرح نئی ٹیکنالوجی کے عالم ہیں دونوں زمانوں سے واقف ہیں نئی دور کی تہذیب سے بھی واقفیت رکھتے ہیں موجودہ مروجہ تعلیم سے بھی برپور طریقے سے واقفیت رکھتے ہیں لہٰذا یہ کچھ ایسا پیش کریں گے انشاءاللہ اپنی جوان ٹیم کے ساتھ جو ٹو ان ون ہو دونوں تعلیموں سے ہم آہنگ ہو کر کے ایک نئی نسل کو تیار کر کے قوم کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ قوم کی مزید خدمت ہو اس لیے کہ ایک طبقہ وہ ہے جو ہم لوگوں کی یہ زبان جس میں گاڑی اردو ہوتی ہے اب سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کو انگلیش بھی چاہیے انہیں ہندی بھی چاہیے انہیں سادہ زبان میں حلوے کی شکل میں یہ دین اسلام بھی چاہیے اور جون جون آگے بڑھیں گے تون تون اس دین اسلام کی اور اس تعلیم کی امت کو شدید ضررت محسوس ہوگی اس لیے میرے بھائیوں اور مزرگوں یہ بہت اچھی پہلے ہم انہیں سب سے پہلے مبارک بات دیتے ہیں ان کے استاد محترم حضرت محرانہ مفتی سلمان صاحب کو مبارک بات جن کی کاوشیں اور جن کے مشوروں سے انہوں نے اس کی داگ بیل ڈالی اور جو ان کے معاونین ہیں یہاں شہر کے بیٹھنے والے اور مشورہ دینے والے حضرات ہیں خاص طور سے ان کے والدِ گنامی بڑے بھائی جلال صاحب مامو بلال صاحب اور ان کے خسر صاحب جناب زفر صاحب اور بھی بزرگانِ دین یہاں کچھ بیٹھے ہیں اور بھی کئی لوگ ہیں علماءِ کرام جن کو میں جانتا ہوں یہاں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ یہ مل کر کے انشاءاللہ اوطالہ ایک نئی داگ بیل ڈالیں گے جس کی وجہ سے یہ ادارہ انشاءاللہ اوطالہ ترقی کی طرف گامزن بھی رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ قوم و ملت کی خدمت بھی کرے گا ایک ایسی نسل تیار ہوگی حفظ و ناظرے کے ساتھ ساتھ عربیت کے ساتھ ساتھ جو انشاءاللہ اوطالہ اس پورے ایریے کی بلکہ اس پوری جو ہے مرادباد کے بلکہ اور باہر تک انشاءاللہ اوطالہ اس کا فیض پہلے گا مرادباد کی زمین بہت خوش قسمت ہے یہاں علماء بھی بہت حفاظ بھی بہت قاری بھی بہت مدارس بھی بہت اللہ گواہ ہے میں نے ایسی جگہیں بھی دیکھی ہیں جہاں پورے شہر میں ایک بھی مکتب نہیں اور ایسی حالت ہے ان کی کیا بھی قائم نہیں کر سکتے میں جانتا ہوں اور دو چار لوگوں نے ہمیں براہ راست ایسی اپنی یہ جو کارگزاری سنائی کہاں بچوں کو حفظ کرنے کے لیے قبرستان کے نیچے تہخانہ بنانا پڑا پھر روزانہ بچوں کو جنازے کی شکل میں ہم اس قبرستان پر لے جاتے تھے حکومتی نفر دیکھتے تھے کہ شاید ان کا کوئی مر گیا لیکن ہم اس بچے کو تہخانے میں بھیجتے تھے وہاں پہلے سے حفظ کرانے والے اساتذہ اکرام ہوتے تھے وہ صبح کے وقت سے لے کر شام تک ہمارے بچوں کو حفظ کراتے تھے شام کو جب سب سو جاتے تھے تو بچے اپنے گھر آتے تھے کاتے پیتے تھے اس طریقے سے ایک بڑی تعداد نے وہاں حفظ کر آیا روس اور سمرقند کو مت بھولیے جب وہاں روس کی حکومت تھی اور جناب سوشلزم تھا کیمنزم تھا قرآن کو رکھنا وہاں حرام تھا ممنوع تھا سرکاری طریقے پر ناجائز تھا اس زمانے کی یہ باتیں ہیں اس زمانے کے جو بخارہ کے طلبہ آئے دعلم دیوبت میں اسفہان کے لڑکے آئے آزربائیجان کے طلبہ آئے انہوں نے دعلم دیوبت میں پڑھا انہوں نے اپنی زبانوں سے یہ باتیں بتائی کہیں ایسا نہ ہو کہ اہلناس اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہم سے چھین لے اب تو پروردگار عالم نے بڑی قیمے دیئے ہیں بڑے جمان لوگ دیئے ہیں جو قدر و قیمت کے ساتھ بہت سی مرتبہ گالیوں کو بھی سہتے ہیں بہت سی مرتبہ برا بھلا بھی سہ لیتے ہیں بہت سی مرتبہ دوسرے لوگوں کی تیکھی نگاہوں کو بھی برداشت کرتے ہیں لیکن میدان عمل میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان کی قدر کیجئے قبل اس کے کہ اس طرح کی کوئی خدا نہ خاصتہ نہ بتا جائے زمانہ اسی کی طرف تیزی کے ساتھ لپک رہا ہے ہمارا وجود ان کو معلوم ہے کہ یہ کیسے ہیں ان کو پتا ہے مالو مطا نہیں ہے ان کو پتا ہے ٹیکنالوجی ایسی کوئی خاص نہیں ہے دنیا والوں کو ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس کوئی تعلیم اور نالج نہیں ہے ان کو پتا ہے اقتصادی اور ایکانمی ان کی قراب ہے لیکن اس کے بہوجود ہمارے اور آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس ڈاڑی کے ساتھ اس لباس کے ساتھ اور اس قرآن کے ساتھ اور اس علم کے ساتھ جو ابھی مدرسوں کی وجہ سے زندہ ہے یہ مسلمان پنکتے رہے ہیں انہیں تو ایسے مسلمان چاہیئے جو آپ ٹو ڈیٹ ہوں جو کلین شیو ہوں جو ان کے سامنے بالکل انہی کی تہذیب کو پیش کریں جن کو قرآن و حدیث کی کوئی سوجبوج نہ ہو جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی مس نہ ہو انہیں تو ایسی ٹیم چاہیے ایسے مسلمان چاہیے پھر وہ آپ سے اور ہم سے خوش ہیں لیکن وہ ہم سے اس لیے خوش نہیں ہیں کہ یہ مساجد ابھی آباد کیوں ہیں یہ مدارس میں ابھی پرانی جیسی یہ حیعت والے لوگ کیوں پڑھتے ہیں ابھی ان لوگوں کی قدر و قیمت کیوں ہیں انشاءاللہ تعالی نبی تو اب نہیں آئیں گے ہمارے نبی تو قیامت تک کے لیے نبی بنائے گئے ہیں لیکن نبی کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی تھی قرآن کریم یہ قیامت تک کے لیے رکھی گئی ہے جب تک یہ قرآن اور اس کے متعلق علوم رہیں گے انشاءاللہ اسلام بھی زندہ رہے گا ابھی اسلام باقی ہے ابھی قرآن باقی ہے نہ گھبراو مسلمانوں ابھی قرآن باقی ہے تو اس لیے میرے بھائی اور بزرگو قدر کرنی چاہیے لپکنا چاہیے اور ہمیں اس کی طرف آنا چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں کو اور نونہانوں کو سب سے پہلے اس تعلیم سے ہم آہنگ کر کے پھر چاہے کچھ بھی بنانے کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن ایک دفعہ اللہ اللہ اس کے دل میں پڑ جائے اس کے دماغ میں بج جائے اس لیے پہلی مرتبہ اعظام ایک کان میں دی جاتی ہے تکبیر دوسرے کان میں پڑی جاتی ہے تاکہ اللہ کا نام اس کے کان میں سب سے پہلے پڑ جائے تو بہرحال کہنے کا من چاہیے ہے کہ اس کے بغیر چارہ اطار نہیں ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے اب کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن آپ سے متعلق جو شریعت ہے جو قرآن ہے جو حدیث ہے جو سنت ہے وہ قیامت تک کے لیے باقی ہے اور جب تک ہم اس پر عمل کریں گے اس کو اپنے سینے سے لگا کر کے اپنی زندگی میں اس کو لائیں گے تو ہم کامران اور بامراد ہیں لیکن جس دن ہم نے روگردانی کی تو پھر وہی حال ہوگا جو روس اور سمرقند کا ہوا جہاں بڑے بڑے ادارے تھے جہاں بڑے بڑے حفظ خانے اور مدارش تھے لیکن ناقدری جب ہوئی تو اللہ رب العزت نے وہ دولت چھین لی اللہ رب العزت ہمارے ساتھ کبھی ایسا نہ کرے اس لئے میرے بھائیوں آپ تعاون کریں ہر طریقے سے تعاون کریں یہ مجھے سوچیں کہ تعاون کرنے کی کیا دورت جب ہم یہاں مراد آباد میں پڑھاتے تھے مفتی سلمان گواہ ہیں بقرعید کے موقع پر کبھی کبھی جو ہے گھروں میں جانا پڑتا تھا یہ بھئی جو چمرہ رمڈہ ہو مدرسل شاہی میں دینا تو بھٹی محلے کی بات ہے ایک صاحب کے آگیا میں لنگی یہاں تک تھی تو سب سے پہلے میں نے کہا یہ لنگی ٹھیک کرو میں اس وقت بے شادی شدہ تھا جمان تھا اور تھوڑا لڑکپن بھی تھا اور مزاق بھی تھا میں نے سوچے کبھی لنگی نیچے کرنے سے اس کو غصہ آئے پھر میں نے کہا سر پر ہاتھ پھیر دو اب اسے شرم سے آئے گی یہ بات تو صحیح کہہ رہا میں نے کہا چمڑے مدرسل شاہی میں آئیں گے کہلنے کہ اسے کیا دینا وہ تو بہت مالدار ہے وہ تو بہت مالدار ہے میں نے کہا تم اسے مالدار دیکھنا چاہتے ہو یا غریب کہلنے کہ مالدار میں نے کہا آپ جیسے دس پانچ نہیں کہا وہ تو بہت مالدار ہے اسے کیا دینا وہ تو پھر ایک دن غریب ہو جائے گا کہلنے کہا یہ بات تو ہے تو اگلے دن پھر انہوں نے وہ چمڑے وہیں پہنچائے تو یہ مت سوچو کہ یہ تو مالدار ہیں کاروباری ہے ان کے مدرسل کو کیا دینا مدرسل میں سو ضرورتیں ہوتی ہیں دینا تو پڑے گا ہی اس لئے اس دینے کو اپنی خوش قسمتی سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے ہمارا قبول کر لیا اس ادارے کے لئے لگا دیا تو اس لئے میرے بھائیوں یہ کبھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے اور یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ وہ مالدار ہے یہ مالدار ہے اسے کہا دینا نہیں یہ خوش قسمتی ہونی چاہیے کہ ہماری گاڑی کمائی خون پسینے کی بہائی ہوئی کمائی ہوئی کم از کم اس ادارے میں لگ رہی ابھی جو بچے آئے تھے میں نہیں جانتا وہ کہاں کہ ہیں چھوٹے چھوٹے بچے یقیناً دھیات کے ہوں گے غریب گھروں کے ہوں گے اگر یہاں نہ آتے تو ان کی زبان سے یہ کلمات ادا نہیں ہو ہم ایسے بچوں کو بھی دیکھتے ہیں جو ہوٹلوں میں بچارے پیالیاں دھوتے ایسے بچوں کو بھی دیکھتے ہیں جو صبح کوئلے کو اٹھاتے ہیں اور جلانے کی کوشش کرتے ہیں مظفر نگر اور سارنپور کے علاقے میں اب گنے چھیلنے شروع ہو جائیں گے اتنے سے بچے بہت سی دفعہ پر گنے چھیلتے ہیں اور گنے کاٹتے ہیں یہ تو اللہ کا فضل و خرم ہے کہ اللہ نے ان علماء کو آپ کے لئے پھیلا دیا بچارے مانگتے بھی ہیں اپنے بچوں کے لئے نہیں مانگتے قوم کے بچوں کے لئے مانگتے ہیں اور ظلیل بھی ہوتے ہیں خون پسینہ بہاتے ہیں صبح سے لے کر شام تک پڑھاتے ہیں اور ناجائز سمجھتے ہیں اس پڑھانے کو جب رات میں خود نہیں پڑھیں گے تو اگلے دن پڑھانا ناجائز سمجھتے ہیں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے بڑے پاپڑ بیننے پڑتے ہیں بلٹ پریشر اور شگر عموماً ہونے لگتا ہے نگاہیں کمزور ہونے لگتی ہیں تاکہ پروردگار عالم پتہ نہیں کس بچے کی خوش قسمتی ہوگی جس کے صدقے سے اللہ ہماری مقصرت فرمائے گا واللہ ہمارا تو یہی یقین ہے اللہ ہم نے جتنے بھی حروف پڑھائے جو پڑھایا ہو سکتا ہے کہ اخلاص نہ رہا ہو ریاکاری اور دکھاوا ہوا ہو لیکن کبھی تو کوئی جملہ ایسا کہا ہوگا جو ہم نے اخلاص اور محبت سے ادا کیا ہوگا جس کی وجہ سے اس مولوی صاحب کی یا حافظ کی زندگی بدل گئی ہوگی اور اس کی وجہ سے کتنوں کی آئے بدل جائے گی وہی ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے گا بہت مشکل ہے حضرت فاطمہ کو بلا کر کے نبی نے فرمایا اے فاطمہ یہ مت سمجھنا تم میری بیٹی ہو اپنے آپ کو اللہ کو راضی کر کے نعر جہنم سے بچا لو میں قیامت کے دن صرف باپ ہونے کے ناتے تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا جب تک تم خود اپنے لئے کوئی کوشش نہ کرو تو یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کریں گے نا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیقِ ارزانی نصیب فرمائے رہا چمن تو پھول کھلیں گے رہی زندگی تو پھر ملیں گے فاخر دعوانا الحمدللہ